اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذہبان فیضان احمد قادری آپ کے خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں دل دل پاکستان آپ ایزا ایکنومسٹ اور ایزا ایک اپنی پڑھائی سے ریلیٹڈ پروفیشنل طریقی سے آپ پاکستان کی ایکنومی کہاں جاری ہے جیسے ابھی الارمک سیچیشن ہے پاکستان کے لیے وہ یہ کہ انفلیشن ریٹ جو ہے نا وہ ڈبل ہو چکا ڈبل ہو گئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ڈبل تو فگرز کے اندر نظر آ رہی ہے لیکن ایچوال جو ریل ورڈ ہے یا ریل گراؤن ریالیٹیز ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار گناہ بڑھ چکی ہے انٹرس ریٹ ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے 14 پرسن کا اگر سٹیٹ بینک اسی انٹرس ریٹ کو کم کر دے اور کم کرنے کے بعد بولے کہ ہم آپ کو لیٹس سیون پرسن یا ایٹ پرسن یا کر دیتا ہے تو اسے کیا ہوگا کہ جو انجو سیونگ کرنے کے لئے لوگ جاتے ہیں بینکوں کے اندر وہ ڈسکریج ہوں گے اور وہ اپنے پیسے کدھر لگائیں گے پیسے تو استعمال کرنے کے اندر جائیں گے یعنی کہ نئے انٹرپنیرز بنیں گے وہ نئے بیزن سٹارٹ کریں گے کمپنیز کے اندر انویسٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی سٹیبل ہوگی سٹاک مارکٹ اسٹیبل ہوگی تو اس سے کیا ہوگا جو بھار کے انویسٹرز ہیں وہ اپنی ملٹائنیشنل کمپنیز وغیرہ کنٹری کے اندر لے کر آئیں گے آپ کی جی ڈی پی ریٹ جو ہے گروت ریٹ وہ مینٹین ہوگا ہے اب ہم کے لئے کتنا بڑا غلیف دیا ہے کہ بھائی جس کی چالی ہزار سے تنقہ کام ہے اس کو دو ہزار روپے انام تو اس حوالے سے بھی تو آپ کچھ کہیں آئی یار میں سوچ رہا ہوں میں ترکی کا جو ہے نا پلان کر رہا ہوں میں کہ میں دو ہزار روپے میں گھوم پھر کے آؤں ہوں اور وہاں جائے شاپنگ وغیرہ بھی کروں ماشاء اللہ آپ دو ہزار میں تو آرام سب نے سی ایف ای لیول 3 کر سکتے ہیں آپ آرام سوی ہے آری اس دو ہزار سے تو میں سوچ رہا ہوں میں سی ایف ایک یا مجھے تو سی اے کر کے پاس اوٹ ہو کے پھر جرمنی میں جائے کے جو بھی کرنے چاہیے ویزا ویزا مل جائے گا لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے دو ہزار روپے جس فیرونیت سوالے لہجے میں دیئے تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں اور مجھے افسوس ان پر ہوتا ہے کہ جو ان کو مسلط کر کے لے کر رہے ہیں ہمارے ہوتا ہے کون سے فیڈ میں ایک ڈیوشن کر رہی ہیں ماشاء اللہ تو پھر آئی انہیں کہ آپ کو ایک نومکس انڈ فائننس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں معلوم بھی ہوں گی یہ ضرور چھیک ہے اچھا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ابھی کرنٹ ڈیزرف سٹیڈبین کے پاس کتنا پڑا ہوا ہے تقریبا 14 بلینز ہیں 14 بلینز گوڈ اچھا ابھی آپ بہت سکتے ہیں کہ ابھی جو فائننس منسٹری کی طرف سے جو جی ڈی بی پریڈکشن کری گئی 2023 وہ کیا اس کی کیا مانٹ کیا فیگر ہے کرنٹ ہوں ہماری 292 چلی ہے جی ڈی پی اس وقت 292 بلین لیکن جو ہماری جی ڈی پی وہ 45 سے انکریز ہو رہی ہے تو یہ ایکسپیکٹیشن کی گئی ہے کہ وہ 310 بلینز تک جائے گی اس کے انہیں کے 4 پرسنٹ کے ریشو سے جی ڈی پی ہمارے بڑھ رہی ہے جی اچھا ابھی بتا سکتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کتنا چل رہا ہے ہمارے ملک کا اچھا وہ 5.6 یو ایس ڈی بلین میں ہے آئی تینک ماشی لگ رہا ہے یاد کر رہی ہیں آپ اچھا آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ انٹرسٹریٹ کا دوسرا نام کیا پاکستان میں کس نام سے اس بولا جاتا ہے کیا ریٹ چل رہا ہے وہ آج کل چل رہا ہے 13.75 پرسنٹ ابھی انفلیشن ریٹ کیا چل رہا ہے ہمارے ملک میں کرنٹلی 13.75 پرسنٹ کہاں تک آگے آگے تک جائے گا یہ اب یہ کچھ کہے تو نہیں سکتے لیکن امید تو یہ یہ کہ یہ آگے بڑھتا ہی جائے گا کوئی وہ نہیں لگ رہا کہ یہ کم ہوگا آج کل جو حالات چل رہا پاکستان کے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ بس نہیں آگے بڑھتا ہی جائے گا ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ ایکنومکس انڈ فائننس کی تھرڈیئر کی سٹوڈنٹ جی تھرڈیئر کی سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے جس طریقے سے جواب دیئے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اپنی تعلیم سے اور اپنے آپ سے اور اپنے ادارے سے مخلص ہیں آپ کون سی فیڈل میں یہاں پہ ہے میں ایکنومکس انڈ فائننس کی سٹوڈیئر مانشے اللہ تو پھر تو آپ کو اپنے اپنے انڈ فائننس کے رہے میں بہت اچھ پتا ہوا ہے بلکہ ہے dzofل انڈ فائنس کی سٹوڈیئر کی سٹوڈیئر کی زیادہ ہوا ہے کیا کہ کسی بھی اپنی پرشاہ ہوا ہے کی پریز میں ش02 کی وجہ سے جیسے کی اگر آپ کو ایک زیر کے تلان سمجھا ہوتی ہے کسی بھی چیز کے دماند دید آدھا ہائے ہو گئی ہے لیکن ہمارے پاس چیز موجود نہیں ہے تو وہ جو سیلر ہوگا وہ کیا کرے گا اپنی جو چیز ہوگی نا اس کی پرائز اتنی ہائے کردے گا کہ وہ دیکھے گا نا بس بہت سارے لوگ ہیں خریدنے والے تو اپنی چیز کی پرائز ہائے کردے گا تو اس پورے پرائز کو بولتے ہیں ڈیمانڈ پول انفلیشن اس کی کوئی اگزیمپل دے سکتی ہیں کہ عام آدمی کو بھی سمجھ میں آجا یہ ڈیمانڈ پول انفلیشن کیا چیز ہے جیسے کی آپ اگزیمپل لیں کینٹین میں فرنچ فرائز کے لیے ڈیمانڈ بہت ساتھ بڑھ گئی اور جو کینٹین والے انکل ہیں ان کے پاس آلو کام ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کریں گے وہ دکھیں گے بس بہت سارے خریدنے والا ہے تو وہ کیا کریں گے اس کی پرائز بڑھا دیں گے کہ جو زیادہ پیسے دے سکتا ہے وہ خرید لیں اس کی وہ ریڈ بڑھا دیں گے اس ویسے ڈیمانڈ پول انفلیشن بڑھا دیں گے تو کسی بھی چیز کے پرائز ہائر ہو جانا شورڈج آف سپلائی کے وجہ سے اس کو بلتے ہیں ڈیمانڈ پول انفلیشن یہ آپ نے بہتر سوال کا جواب دی اچھا بھی بات سکتے ہیں کہ ہمارے وزیر خزانہ جی نے کہتے ہیں مفتر اسمائل بہت شکریہ انہیں دونوں سوال ان کی جواب انہوں نے ٹھیک دی ہیں اور اسے لگتا ہے کہ یہ واقعی میں ایکنومکس انڈ فائننس کی تھرڈیر کی سوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ کو بھی ہوگا رہا کھولیوے کیا پڑھ رہے تھے آپ یار ایکنومیٹکس پڑھ رہا تھا دیکھ رہا تھا اس کو کیا پہایا ہوگا آپ کونسے فیلڈ میں ہیں ایکنومکس انڈ فائننس ایکنومکس انڈ فائننس آپ بھی بتا سکتے ہیں آپ نے اتنی ساری فیلڈ ہیں اپنے ایکنومکس انڈ فائننس ہی کیوں چوز کری یار اس کا ایک بڑی لمبی داستان ہے اگر آپ اجازت دے تو پھر میں سناوں گا شورٹ نہ بتا دیں شروع کرتا ہے یار بیسکلی میری جو انڈر مارکس تھی میری 73% تھی نا تو اس وقت میرے یہاں پہ انڈیڈی مجھے امیشن لے رہا تھا مجھے ملنے رہی تھی پھر اینڈی میں میرا نام آیا تو میرا فیلڈ بچی تھی وہ ایکنومکس انڈ فائننس بچی تھی کمپوٹیشنل فائننس اور مینجمنٹ سائنس بچی تھی تو میں نے تو زندگی میں کبھی اپنی ایکنومکس پڑھی نہیں دینا فائننس ہاں پڑھا تھا میں نے بیسکلی آپ کون سے بگراؤن کے تھی پلے میں انجنیریک بگراؤن کا ہوں تو میں نے کبھی یہ پڑھا نہیں تھا کمپوٹیشنل فائننس تو میرے اندر یہ خوف تھا کہ اگر میں ایڈمیشن یہاں پر اینڈی میں لے بھی لیتا ہوں تو میں کس طریقے سے پرسو کروں گا تو مسئلہ یہ تھا کہ اینڈی کے نام ایسا ہے نا کہ گھر والے اور جو ہمارے رسلیدار وغیرہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اینڈی میں ایڈمیشن لے لو کیونکہ اس کا ایک نام ایسا ہے اور اس کا جو ایک پڑھائی بھی اچھی ہے پھر میں یہاں پہ ایڈمیشن لے لیا اور عالم دلیلہ یہاں پہ ایڈمیشن لے لیا تو آپ کو اب سمجھ میں آرہا ہے کیونکہ آپ ایک پر انجنگ کے بیگ گراؤنڈ سے نکل گئے اچان ہے کہ ایک الگی چیز میں آگئے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آرہی ہیں یا نہیں آرہی ہیں آپ بس آئے بھائیں شائے ہو رہی ہیں آئے بھائیں شائے والا سین نہیں ہے دیکھو میں یہاں پہ جب آیا تھا نا یہ آج تک کام ہوتی ہے اپنی اکاؤنٹنگ ماشاءاللہ سے اتنے اچھے ہمارے سردس تر ہستے ہیں انہوں نے اتنا اچھا ہمیں پڑھایا اتنے اچھی بیس بنائی کہ آج میں انٹینشپ بھی کر رہا ہوں اکاؤنٹنگ فائننس کی بیسکلی میں بی پیو میں کام کر رہا ہوں اب اسے انٹینشپ بھی کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کے محنت کرتے ہیں اس کے اوپر اس فیلڈ کے اندر رہیتے ہیں تو آپ بڑھ سکتے ہیں اسٹرڈ بینک انٹرسٹرٹ کیوں بڑھاتا ہے اور انٹرسٹرٹ بڑھانے کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کسی اکانومی کے اندر جی اصل میں یہ ایک طرح کی پولیسی ہوتی ہے جو ایک بینک جو ہے وہ مطلب لگاتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انٹرسٹرٹ انکریز کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو باقی پوپلیشن ہے وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ بینک میں رکھوا سکے اس کا مطلب پیچھے سے ریزہ نہیں ہے کہ اگر وہ پیسے بینک میں زیادہ زیادہ رکھائیں گے تو ان کی ایزا سیونگ ہو جائے گی کیونکہ انٹرسٹرٹ ہائی ہے ان کو جب ریٹرن ملے گا بینک سے تو وہ اتنے سے بہت کہیں زیادہ زیادہ ملے گا جتنے انہوں نے پیسے رکھوائے تھے اور پھر اس کا دوسرا چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جب زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے پیسے بینک پر رکھانا شروع کرتے ہیں تو جو پوری کنٹری اکانومی کے اندر جو منی سپلائی ہے وہ ڈکریز ہو جاتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انفلیشن جو ہے وہ ڈکریز ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے ایک یہ پوری پولیسی کرتے ہیں تاکہ کنٹری اکانومی کے اندر انفلیشن بھی کم ہو جائے اور پھر ان کی لوگوں کی سیونگز بھی بڑھ جائے